بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں بہت پیار عمل ہے اس کی قدر جانئے گا سب سے پہلے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ دو رکعت نماز نفل کی اللہ پاک کو منانے کے لئے آپ پڑھیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی دو نفل آپ کو بہت عظیم بتایا تھے سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص سو بار آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں بھی جو ہے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سو بار اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں گے مطلب کہ دیکھیں گوھر سے سنیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سو بار اور سورہ جب دوسری رکت آئیں گی تو پھر سورہ فاتحہ سو بارہ پڑھو گے اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھو گے بعد سلام اور دروش شیف سات بار یا پھر بہت زیادہ رحمت اور برکت کے لئے گیارہ مرتبہ پڑھی جاتی ہے جب دعاوں کو قبول کروائے جاتا ہے تو دروش شیف گیارہ مرتبہ پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ دروش شیف اور سورہ فاتحہ سات بار پھر سے آپ دہرائیں گے اور آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا علیم یا زبر یا آئین زبر آ لانزر یا علیم پیشمو یا علیم پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ بے شک سجدے کی حالت میں جائیں اور اپنے النور المقام کے یعنی پیشانی کے درمیان والے حصے پر آپ پڑھ سکتے ہو تو اس سے روحانیت کا بہت بڑا تلق ہے اس سے بہت سے لوگوں کو فیض حاصل ہوا ہے اس چیز کا ضرور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو خوشبو کا استعمال کریں اگربتیوں کا استعمال لازمن کریں روحانیت کی خوراک اگربتی ہے عامل کی پہلی سیڑھی اس کا اخلاق ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو بہتر کریں اور بہتر سے بہتر استعمال کریں یعنی اگربتی بہت زیادہ استعمال کی کرنے سے بھی روحانیت خود بہ خود حاصر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس چیز کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور کیے جگہ آئیں اب آپ تھوڑے سے عدابوں کی طرف عداب جیسا کہ میں ہر ویڈیوز میں آپ کو عداب بھی بتاتی جارہی ہوں کیونکہ اگر عداب میں اکٹھے ایک ویڈیو میں پوسٹ کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی ہے نہ ہی آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہو اس لئے سوچا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عدابوں کو آپ کے ساتھ ہر ویڈیو میں پوسٹ کیا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں باتے رہیں حاضرات میں کئی بزرگ اس طرح کی بھی آ جاتے ہیں یعنی جب آپ حاضری کے عمل کرتے ہو یا موکلین کو بلانے کے عمل کرتے ہو تو پھر ایسے بزرگ بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں ہی رہتے ہیں یا آپ کے پاس ہی رہیں گے اگر کسی دیکھیں اگر کسی بزرگ کی اپنے حاضری کروائی ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں رہیں اگر کسی موپلین کی کروائی اگر کسی پری یا پریستان کی یا پھر کسی اور بڑے عمل کی حاضری کروائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہے اور بہت اچھے ہیں تو وہ جب آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم آپی کے گھر میں رہیں گے وہ ایسے بھی کہتے ہیں تو آپ جو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے گھر میں اگر وہ رہنے کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت بڑی خوش نصیبی ہے اگر وہ یہ عامل سے خوش ہو کر اتنی بڑی بات کہتے ہیں تو عامل کے ساتھ یعنی عمل کرنے والے کے ساتھ ایسا ہو تو اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں آپ لوگوں سے میں کہتے ہوں اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کوئی بزرگیاں کوئی موکلین یا پھر نور کے حالے حاضر ہوتے ہیں یا کوئی بھی روحانیت حاضر ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ تو پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی گھر میں رہنا ہے تو اس سے بڑھ کے میں کہتا ہوں عزت اور احترام کی بات نہیں وہ گھر بہت زیادہ موت بہت کہلاتا ہے ہر وقت اس گھر میں رحمتوں کے حصائے اللہ پاک کی رحمت اور برکت ہوتی رہتی ہے گھر کا ایک کمرہ ایسا مقصود کرتے کمرے میں چٹائی یا دری بچھا دیں کمرے میں چٹائی یا دری بچھا دیں کمرہ پاک صاف رکھیں اور اگر بتیاں روشن کرتے اور جمعہ رات کو بھی آپ کوشش کیا کریں اس کمرے میں ایک چراغ مٹی کا جو چراغ یا مٹی کا دیا ہوتا ہے وہ ضرور جلا دیا کریں اور خوشبویں جمعہ رات کو ضرور کیا کریں اگر بتیوں کو روشن کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر بتی زیادہ سے زیادہ کیا یقین مانیں کہ اس گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہوتی اس کے بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہے فاقہ کشی نہیں ہوتی کبھی کوئی بیماری نہیں آتی نہ کوئی پریشانی نہیں آتی تکلیف پریشانی ختم ہو جاتی ہے یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے یہ بہت بلند ہے یہ میں کہتی ہوں بڑے بڑے کاموں کے بھی آگے آڑے آتا ہے ایک عورت تھی اس کو عمل دیا وہ کامیاب ہو گئی بزرگ لوگ اس سے اتنے متاثر ہوئے یا روحانیت اس سے متاثر ہوئی تو انہوں نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا آج بھی نام نہیں لوں گی لیکن آج بھی وہ ہمارے پاس آتی جاتی ہے اور احترام کے بدلے اس کو یہ سب فضائل ملے ٹھیک ہے وہ انہوں نے کیا کیا وہ جب ان کے گھر رہنا شروع ہوئے تو اس نے کچھ نہیں کرتی تھی وہ اس کے بعد کوئی خاتون یا کوئی مشکل میں پریشانی میں کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کمرے میں ان کو لی جا کر دس منٹ کے لیے بٹھا دیتی تھی یا پانچ منٹ کے لیے جتنی دیر بھی وہ بیٹھتی تھی ٹھیک ہے بس وہاں بیٹھتی تھی وہ بات وغیرہ کرتی تھی یا کرتا تھا کوئی بھی تھا عزیز و قارب میں سے بھی کوئی آ سکتا تھا ٹھیک ہے اس کمرے میں جہاں پر بزرگ بیٹھتے تھے وہاں پر وہ بات وغیرہ کر کے تو وہ چلے جاتے تھے اور یقین مانے اللہ کی رحمت اور برکت احسی ہوتی تھی کہ ان کے بگڑے وے کام سبر جاتے تھے وہ بہت زیادہ یہاں پر نہیں ہے بس علاقے کا نام بتاؤں گی کہ وہ میاں والی سے تلق رکھتے ہیں تو وہ اتنی مشہور ہوئے اتنی مشہور ہوئے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج وہ بہت زیادہ فیض یعب اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ کے لئے بھی اتنی ہی دعائیں ہیں کہ آپ بھی اس طرح کے فیض حاصل کریں اجازت دیں اور لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں تاکہ میرے چینل کو جو ہے کمیٹس کم آپ لوگوں کا ساتھ ہو تو وہ ایک اچھا چینل بنے یعنی کہ اس کو لوگ عزت کی نظر سے یا عزت کے نام سے بکاریں اجازت دیں اللہ حافظ رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردس قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور ہم ذات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بکار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سکھلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے جادو غیرہ یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ لازم نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا